آج ماہ سفر کا چاند نظر آگیا تمام اہل اسلام کو ماہ سفر کا چاند بہت بہت مبارک ہو جو شخص بھی ماہ سفر کا چاند دیکھ کر ستر بار یہ تسبیح پڑتا ہے پورے سال کے لیے ہر طرح کی بلاؤں سے حادثوں سے آفتوں سے ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور پورے سال کے لیے اس شخص کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے جو شخص بھی پورا سال دولت مند رہنا چاہتا ہے عزت مند رہنا چاہتا ہے اللہ کے خزانوں سے رزق آصل کرنا چاہتا ہے فوری طور پر صرف ستر بار یہ تسبیح پڑھ لیں بڑی آسان سی تسبیح ہے جہاں جہاں بھی آج سفر کا چاند نظر آگیا ہے پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو سعودی عربیہ ہو کوئی بھی کنٹری ہو کسی بھی جگہ پر آپ مجود ہیں فوری طور پر باوضو ہو کر عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی جگہ اسی جگہ جہاں مجود ہیں گھر میں ہیں یا کہیں اور ہیں اسی جگہ آپ باوضو ہو کر عدب کے ساتھ اس تسبیح کو فوراں پڑھ لیں اس تسبیح کی برکات کیا ملیں گی اس کے کمالات کیا ہیں کہ پورے سال کے لیے اللہ تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا پورا سال نہ آپ کے گھر سے رزق ختم ہوگا نہ آپ کی جیب سے پیسہ ختم ہوگا دولت ختم نہیں ہوتی اس بندے کے پاس سے کیونکہ یہ معینہ اسلامی سال کا دوسرا معینہ ہے پہلا ماہ محرم کا معینہ گزر چکا اس کی چاند رات کا ایک خاص عمل دیا تھا بہت سارے لوگوں نے کیا بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا بہت سارے لوگ مالا مال ہوئے اب اس لیے اب اس معینے کی خاص تاریخ آ چکی ہے چاند رات ہے اور چاند رات میں جو بھی شخص کرتا ہے اس کی زندگی کو اللہ چاند لگا دیتا ہے کیونکہ دیکھیں اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جس سے صفر کہا جاتا ہے یعنی انسان کو بھوک لگتی تب وہ پیدا ہوتا اور انسان کو تقلیف دیتا اور بیمار کر دیتا اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرمایا ہے تو لوگ اس معینے ماہ محرم کے بعد یہ جو معینہ آتا تھا تو اس معینے میں اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے باہر نکل جاتے تھے سفر میں کمانے کے لیے تمام ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے اس لیے اس معینے کو سفر کہا جاتا ہے اور سفر کا مطلب جیسے صفر ہوتا ہے اس سے بنا ہے یعنی کہ خالی تو اس لیے اس معینے میں جو دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں بیماریاں اترتی ہیں اس میں بلائیں اترتی ہیں اس میں فلان ہوتا ہے اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کہ جتنے خیالات ہیں یہ سارے اسلام کے نزدیک باطل ہیں ایسا اسلام نے کوئی عقیدہ نہیں دیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے بس اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آپ نے دعا کرنی ہے گویا کہ یہ تین کام آپ کرنے ہیں ایک سورت ایک بار اور یہ تسبیح جو عرض کرنے لگا ہوں اس کو ستر بار اس کے بعد آخر میں دعا کے اندر ایک ایسا آیت بتاؤں گا ایک ایسا لفظ ایک ایسا اسم بتاؤں گا کہ جس کے پڑھنے پر کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے وہ دعا کوئی بھی ہو وہ شادی کی ہو دولت کی ہو کسی بھی قسم کا کسی جگہ سے ریائی مقدمے میں کامیابی چاہتے ہیں کاروبار چاہتے ہیں جیسی بھی جو بھی دعا کے اندر ایک سلیے میں عرض کر رہا ہوں جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس عمل کی بدولت ہے وہ سب کچھ اس بندے کو مل جاتا ہے جس چیز کی وہ عرضو اور تمنا کرتا ہے اب آپ کی جو عرضو ہے اور یہ تسبیح جو میں عرض کرنے لگا ہوں جو آپ نے ستر بار پڑھنی ہے اس کے اول آخر درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا صرف تاؤز اور تسمیہ پڑھنا یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس تسبیح کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے غربت نے گھیر رکھا ہے مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ تسبیح یاد ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ فرمایا اس کو پڑھو جب اس نے پڑھی تو صحابی بیان کرتے ہیں صرف ایک افتانی گزرا تھا اتنا رزق اللہ نے اسے دیا کہ عرض کا آگر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب اتنا رزق ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں یعنی کہ رکھنے کی جگہ بھی کم پڑھ جاتی ہے جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے اتنا رزق اللہ تعاف فرماتا ہے نا کہ آپ کی نسلیں سوچتی رہ جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے آیا تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی نسلیں عباد ہو جاتی ہیں جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے لیکن یہ خاص لمحہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض مائنوں کے اوپر فضیلت دی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جیسے ماہ رمضان کا مہینہ گزرا تھا اس میں آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے اسی طرح محرم کا مہینہ گزرا اس کے پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے ذلحاج کا مہینہ گزرا اس کے پہلے عشرے کو بڑی فضیلت ہے اس طرح بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت ہے لیکن بعض راتوں کو اور یہ وہ رات ہے جس رات کو فضیلت پورے مہینے پر فضیلت ہوتی ہے کیونکہ یہ چاند رات ہوتی ہے عزے مہینے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو آغاز میں ہی جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم کی بارش برچاتا اور جو میں تسبیح آج بتانے جو صورت بتانے لگا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے اپنی ہر بات کو منواتی ہے اب جو شخص بھی اس صورت کو پڑھتا ہے اس کے بعد اس کی شفارش اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے یہ آسان سا اکتوڑا پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں تو سب سے پہلے تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے جس کو میں نے عرض کیا ہے توزہ و تسمیہ کے ساتھ ہے اس تسبیح کو آپ نے جتنی تعداد میں بتایا ایک بھی لفظ کی کمی پیشی کیے بغیر ایک بھی ہر عدد کی کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے خشو و خضو کے ساتھ بابوزو عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ اب یہ تسبیح کے آئے استغفر اللہ اللہزی لا الہ الاہو الحی القیوم وعطوب الی بالکل مختصر سی ہے یعنی کہ اللہ استغفر اللہ اللہزی لا الہ الاہو الحی القیوم وعطوب الی میں اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ ہے قیم رکھنے والا ہے میں اس کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کی یہ ہے یعنی کہ ہم نے اپنے آغاز ایسے کرنا ہے دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ جاتا ہے مصیبتیں آ جاتی ہیں دکھ آ جاتی ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور یہ کبھی کبھی بندشیں ہو جاتی ہیں رکافتیں ہو جاتی ہیں کس وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو جب ہم نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو بات بن جاتی ہے پھر اگلا مئینہ اگلا سال آپ کے لئے آسانیوں کا سال ہو جاتا ہے اللہ کی کرم نوازی کا سال ہو جاتا ہے اس لئے دوستو عمر درازی ہو جاتی ہے مالی پریشانیوں کا حال اور بد زبان حاکم کو نرم کرنے کے لئے اور محلے میں دنیا میں عزت آسل کرنے کے لئے یہ بہترین موقع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چاند رات میں ہی ہماری اخصوصی دعا ہے اس کے اندر بھی ضرور اپنا نام شامل کروائیں دس مرتبہ صرف درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اس کا سوا میرے ملک کر دینا اور کومنٹ میں نام لکھ دینا انشاءاللہ تعالی پھر اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے دعاوں کی قبولیت کیونکہ اس رات میں بہت زیادہ ہوتی ہے اب جو آپ نے دعا کے اندر جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں اب جو صورت میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھئے گا اس صورت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس رویت تک رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے یہ حضور کے چچا ہیں انہوں نے کسی شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث نہ بتاؤں جس سے تم خوش ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ ضرور فرمایا اس کو حضور نے فرمایا کہ خود بھی پڑو اپنے گھر والوں کو سارے بچوں کو پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ یہ نجات دلانے والی صورت ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے والی ہے اور اللہ سے مطالبہ کرتی ہے اور اللہ تعالی آخرت کا ہو جہاں کا بھی ہو اللہ تعالی اس بندے پر کرم فرما دیتا ہے اس کی شفارش کرتی ہے یہ صورت ہے جو بندہ پڑتا ہے اس کو سفر میں جائیں پڑھ لیں حضر میں جائیں پڑھ لیں جہاں بھی ہوں آپ اس کو پڑھ لیں ایک بار پڑھنے سے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ زندگی روشن ہو جاتی ہے ہر دن آسان ہو جاتا ہے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہر دکھ زندگی سے نکل جاتا ہے ہر غم زندگی سے نکل جاتا ہے ہر مصیبت سے بندے کو نجات اور چھٹکارہ مل جائیں اس عمل کی بدولت ہے وہ جو جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے گویا وہ پا لیتا ہے یہ اس کے فائدے ہیں یہ اس کی برکتیں ہیں تو اس لئے دوستو اب میں بالکل آسان افام الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب اس سورہ مبارکہ کے اول آخر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا کیونکہ سات کا عدد بڑا اہم ہے دیکھیں زمینے بھی سات ہیں آسمان بھی سات ہیں ہم ساتمہ بھی کرتے ہیں اور اسی طرح کعبہ کے چکر جو لگاتے ہیں وہ بھی سات ہیں اور اسی طرح جو ہم کینکریاں مارتے ہیں شیطان کو وہ بھی سات ہیں ہفتے کے دن بھی سات ہیں تو یہ سات کا عدد ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب عدد ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا پسند دیدہ عمل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دیکھیں ہر ایک چیز پر اس کی طاقت ہے اس کی حکومت ہے اس کی حکمرانی ہے اب میں جو ایک دعا کے اندر جو آپ نے دعا مانگنی اس میں ایک ایسی دعا کے بارے میں ارز کرنے لگا اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں دعا کے اندر اللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں فرمائے گا آج کی رات خاص کار آپ جو بھی دعا مانگیں گے ایک دعا ہو ہزاروں دعا ہوں ایک مقصد ہو ہزاروں مقصد ہوں اس عمل کی بدولت ہر مقصد میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے اب ایک شخص آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے بعد دعا مانگنے لگا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے تھے نا جو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا کہ یہ شخص اب جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا صحابہ اکرام نے عرض کی آخر اس نے ایسا کیا پڑھا حضور فرماتی اس نے ایسے کلمات سے اللہ کو یاد کیا ہے کہ اب یہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی تاجب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہاں جو بھی مانگے گا اب وہ کلمات کیا ہیں کہ جس کے مانگنے سے اللہ کی نگاہ رحمت اس بندے پر ہوتی ہے وہ کلمات یہ ہیں کہ دعا کے اندر آپ نے درود پاک سب سے پہلے پڑھنا ہے پھر آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے ایک مرتبہ اور پھر آپ نے اپنی دعا کے اندر جو جو مانگنا ہے وہ مانگتے جائے لیکن اس طرح مانگنا ہے یا رحم الرحمین میری فلان آجتے پوری فرما دے یا رحم الرحمین میں مکروز ہوں مجھے کرزے سے خلاصی عطا فرما یا رحم الرحمین میرے بیڑے ہوئے کام سوار دے آپ نے یہ یا رحم الرحمین ان کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ پھر جو بھی دعا مانگیں گے کوئی دعا رادنی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اب اس کی بدولت بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں یہ گویا کہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کا خزانہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرنے والا ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یہ اس کی صفتیں ہیں تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز باگی اب آپ کو وہ صورت کے بارے میں ارز کر دیتا ہوں جو صورت ہے یہ صورت ہے جس کا میں ارز کر رہا ہوں یہ آپ کو کافی ہوگی یہ ایک بار ہی پڑھنی ہے صرف آپ نے ایک بار لیکن یوں ہی ابھی آپ کو چاند کی خبر مل گئی فوری طور پر اس کو پڑھ لینا ہے اس کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات آپ کی مشکلات سے نجات ہو جائے گی آپ کو دکھوں اور مصیبتوں سے چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ مہینے کے اندر صرف تیس دن ہوتے ہیں اور ہر ایک دن کے لیے اس کی ایک عید کافی ہوتی ہے گویا کہ سال بھر کے لیے جب بھی کوئی بھی مطلب اگلے مہینے کا چاند نظر ہے بس چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیا کریں پورا سال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی برکات دیتے ہیں اور یہ صورت ہے جس سے صورت کو مجادلہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ سے مجادلہ کرنے والے یہ صورت ملک ہے یہ 29 سپارے کی پہلی صورت ہے اس کو صرف ایک بار پڑھنا اس سے پہلے جو تسبیحات بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدم